اگر بلیابی جیل کی سلاکھوں میں رہا تو اب تک تو آدمی کی ارثی نکلتے سب نے دیکھا ہے حکومت کی ارثی ارثدالقادری اٹھوا دے گا لکھ لو نبوے دن کے اندر بلا کسی جرم ثابت کی یہ بلیابی کو بائزت رہا کیا گیا سبحان اللہ کاری صاحب حالت یہ تھی کہ بھاگل پور جب دنگا ہوا تھا ونیسو براسی میں تو بلیابی کو جیل کی سلاکھوں میں اس جرم میں ڈالا گیا کہ کیوں گھوم کر لوگوں کو ریلی پانٹ رہے ہو اور بلیابی پر قریب قریب دیڑھ درجہ نن بیلے بل دفات لگے اس زمانے میں اتنا ٹی وی اور سوشل میڈیا تو نہیں تھا ریڈیو سے خبر تھی وہ فران بابو میری والدہ گاؤں میں تھی آپ تو دیکھے ہی ہیں والد کو بھی دیکھے ہیں ریڈیو سے جب خبر ہوئی کی ادارہ شریعہ کے مولانا بلیابی کو ڈی آئی آر ٹاڈا کے تحت جیل میں ڈال دیا کچھ گاؤں کے لوگوں نے کہا اب آپ کا بیٹا جیل سے باہر نہیں آئے گا آپ لوگ جا کر وہیں مل میری والدہ نے کہا نہیں نہیں جاؤں گا میرے والد کا جواب تھا میں کسان آدمی ہوں میں نہیں جاؤں گا بیٹے کو جیل پر دے گا بیٹا پیدا کیا اللہ نے اولاد دی کام میں لگا ہے لگا رہے گا لیکن جیل کے دربازے میں جاؤں اور غلطی سے میرے بیٹے کے آنکھ میں حاسو آ جائے میں برداس نہیں کرو میری والدہ نے کہا کہ مجھ کو مت آپ لوگ پریشان کرو ملاز شریف کی محفلوں میں سنا ہے میرا اللہ اولاد کے حق میں ماںوں کی دعا قبول کرتا ہے میں اپنے بیٹے کی رہائی کی دعا اپنے رکھ سے مانگو گی جب یہ خبر قائد اہل سنت رئیس القلم کو ملی تو رئیس القلم نے اس وقت چیف منیسٹر ڈاکٹر جگنات مشرا تھے اللہ ماں نے دربازے پر جا کر دو ٹک کہا ڈاکٹر سن لو تم نے کسی مولوی کو بند نہیں کیا اگر بلی آبی جیل کی سلاخوں میں رہا تو اب تک تو آدمی کی ارثی نکلتے سب نے دیکھا ہے حکومت کی ارثی ارثی قابلی اٹھوا دے گا لکھ لو نبے دن کے اندر بلا کسی جرم ثابت کی یہ بلی آبی کو بائزت رہا کیا گیا ان مولیوں کو کیا پتا جس کے باپ کو بھی کہ بدن پر بھی احسان بلی آبی کا بہت سارا ہوگا جو جی میں آتا لکھ لیتے مجھے معلوم ہے کہ دمریا ہی میں ایک ادارہ قائم کرنے کے لیے غفران میاں نے کیا کیا نہیں پاپڑ بیلا ہے آنا تھا مجھ کو مدرسے کے کام جلسے میں لیکن یہ ہمارا جوان زد کر گیا کہ کسی طرح ٹائم نکالی ہے ایک ایٹ اور ہے بس ایک ایٹ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو اپنی ماں کی طرف سے ہی سیٹ کو لے لیں اگیارہ ہزارہ ہے کون ہے کون ہے کون اللہ کا بندہ ہے کون میرے رسول کا عاشق ہے کوئی اپنی ماں کو سواب پہنچانے والا ارے دعوت دے کر کے دس ادار کو کھلا کر جنتی گھونے کا گارنٹی نہیں کرا سکتے لیکن اللہ کے گھر کے لیے ایٹ لگ گئی تو کوئی بولے نہ بولے یہ گنگی ایٹ خوب بولے گی ہے کوئی اللہ کا بندہ جو لے لے اس کو آواز دے رہا ہوں اللہ کے گھر کے لیے اللہ کے بندوں کو کوئی ہے اللہ کا ایک بندہ جو اپنے والدہ ان کی طرف سے مسجد کے لیے ایٹ لے لے ہے کوئی اگیارہ ہزار نہیں ہے ہے کوئی صرف ایک ایٹ اگیارہ ہزار کی دیکھتا ہوں میرا اللہ کس کے مقدر میں اس ایٹ کو رکھا وہ کون خوش قسمت ہوگا جو اس اللہ کے گھر کے لیے یہ ایٹ حدیہ کرے گا اگیارہ ہزار میں ایک ایٹ اٹھا ہے اللہ کا بندہ چلا ہے ماں کا بیٹا ہوت آئیں اگیارہ اگیارہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت والدہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ کیا نام ہے بابو جناب محمد مقیم بابو کام 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 دمریاہی کے رہنے والے جناب محمد مقیم بابو نے مسجد اظہری کے لیے والد کی طرف سے گیارہ ہزار کی ایک ایٹ والدہ کی طرف سے گیارہ ہزار کی ایٹ اب مستان کھڑاؤ کے نعرہ ٹھوک ٹوٹل ٹکٹی ہو گئی ٹوٹل ساتھ جنت کے دروازے مفتی صاحب کتے ہیں کتے ہیں پتے نہیں ہے تو بولوگے کیا اب تک تو کھلی مولانا لوگ چادر کی فضیلت سنائیں فرض اتنا نہیں بتائے جتنا بڑنک ہوگا مولانا عبدالغفور صاحب بہت قائدے سے ایک ایک مسلک کے معافیاؤں کو ٹارج سے کھوچ کھوچ کے نکال لوں گا اپنے جوانوں کی عقیدت کا سودہ نہیں ہونے دی جو قوم چاہیر ہو ہی اس قوم وہی قوم اند بھاک ہم آشک ہیں اند بھاک نہیں یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہے ایک ہفتے کے بعد سمجھ میں آئی ہے اور آپ کو آوے نہ آوے نیشنل چائنل والوں کو جلدی سمجھ میں آتا ہے ایک بار کربلا کیا بول دیا لگا پورا بھارت کربلا ہو گیا لیکن نہ بلیا بھی دھانسنے والا ہے نہ ڈرنے والا ہے اس لئے کہ کسی کے باپ کے دیش میں نہیں رہتا ہوں خاجائے پاک کے بھارت میں رہتا ہے اللہ ڈرنگ نہیں ایک ایٹ اور یہ آخری بچی اگیارہ ہزار کوئی اسی ٹائپ کا ایک ماں کا بیٹا اُڑے جاتا ہے دو ایٹ لے لیتا نا جنت کا دروازہ آٹھ ایٹ ہوئی آٹھ سبحان اللہ ہے کوئی کوئی ہے جو یہ ایٹ لے لے اگیارہ ہزار اللہ کے گھر کے لیے اگیارہ ہزار بڑا سستہ سہودہ ہے اچھا ایدھر سے کوئی نہیں اٹھا ہے اس طرف سے کوئی نہیں آیا پیچھے سے بھی کوئی نہیں آیا اور کرسی والا تو ایک بھی نہیں آیا روڈ والا دور سے دیکھ رہا کہ اری مسجد ایسے بن جاتی ہے مسلمانوں کی حائرت سے دیکھ رہا ہے بلی آوی کہتا جب مڈھیا کے چاول سے کڑوروں مدرسوں میں بچے ہم پال سکتے ہیں تو حکمرانوں کان کھول کے سن لو ہم انکودے اور پیلا کارڈ کے بھروسے نہیں ہیں مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کر کے ہم بہت کچھ کام کر لیا کرتے ہیں یہ آخری ایٹ ہے کوئی ہے میرے حسین کا غلام جو لے لے اس ایٹ کو اپنے ماں باپ کے نام پر ہے کوئی بس ایک منٹ کے اندر ہے کوئی اللہ کا بنگا جو اپنے ماں باپ کی طرف سے ایک ایٹ لے لے اللہ کے گھر کے لیے ہے کوئی لے لے اس ایٹ کو سب ایک دوسرے کو گوھر سے دیکھ رہا کہ کون اٹھ رہا دیکھو اچھا اٹھنا چاہ رہا مولانا عبدالغفور صاحب تو شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب مدرسہ بنے تب یا مسجد بنے تب جب کوئی اٹھنا چاہتا ہے تو شیطان بلتا ارے کہاں جا رہا بیٹھو لیکن اسی میں جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے جس کی دولت تو رب پسند کر لیتا ہے وہ شیطان کو جوتے سے دبا کے بولتا چھپ کر دوبارہ مت بولنا ورنہ دوسرا پیر بھی رکھ جو گا جانے دے ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اپنی ماں کی طرف سے ایک اٹھ لے لے نہیں ہے اب تو نعرہ گفران بابو آپ کو لگانا پڑا مولانا عبدالغفور صاحب ڈمریاہی نے خود اپنی والدہ کی طرف سے آپ بھی آئے سمانا اب نعرہ لگا دو نعرہ لگا اور رن میں لگا نعرہ 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 تب تو تنخواہ اچھی ہو اللہ خوب ترقیتہ فرمائے آپ کی جائز مراد پوری فرمائے اللہ تعالی آپ کی اس عید کو والدہ کی طرف سے قبول فرمائے کہاں گئے وہ لوگ پروفیسر ڈاکٹر اور ماسٹر نہیں ہے کیا اس میں یہ اللہ عبدالغفور صاحب اللہ عبدالغفور صاحب کہاں ماسٹر اللہ عبدالغفور صاحب رضا منار رضا نگر سے جناب ہمارے عزیز چھوٹے بھائی محمد اللہ عبدالغفور صاحب یہ بچارے لوگ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں بلاوجہ ہم سے ڈانٹ بھی سنتے رہتے ہیں ای چاہے گفران چاہے منہ نیتا لیکن بے پناہ محبت کرتے ہیں انہوں نے مسجد تاج شریعہ ڈمریاہی کے لیے اپنے والا دادی کے نام پوتا ہو تو ایسا ہے زور سے بول دو زور سے بول دو آرے بولنے میں کم وہ خلط کرتے ہیں زور سے بولو ایک ہی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے مقفرت کا سمانہ جناب ماشٹر محمد مجیب صاحب سہار گھاٹ کہاں ماشٹر صاحب تو پرانے آدھیں یہ ہمارے ماشٹر مجیب صاحب پٹنا میں بلیابی لڑائی اگر چھیڑ دے ستہ یا سرکار سے تو یہ وہ لوگ ہیں جو مدوبنی سے لاتھی لے کے چل پڑتے ہیں یہ کم ہی لوگوں کو میسر ہے مدوبنی سے دس بیس نکل کے جاتے ہیں جس دن اکثر نکل جاؤ گے نا اس دن ستہ کو حلا کے انچی ٹیپ سے ناپ کے کہیں گے آبادی اتنی ہے حصہ اتنا بنتا ہے دینا پڑے گا ماشٹر صاحب اللہ تعالی قبول فرمائے اللہ تعالی قبول فرمائے ہاں کہیں ٹھو ہو گئی ہو گفران باہو جلدی جوڑ کو بتا ایک گیارہ اب نہیں مانگیں گے مولانا کہاں ہیں واہ بھائی چھپے سردار یعنی گفران سے دیرے سے بول دی یہ بھی ماشٹر ہے اچھا مشباہ مدرسے میں مشباہ شاہب نے اگارہ ہزار میں ایک ہیٹ اپنی والدہ کی طرف سے والدین کی طرف سے ایک ہیٹ میں چاہتا ہوں پورا مجمع مل کر کے رسول پاک کی بیٹی سیدہ فاطمت زہرہ کی طرف سے لے لے پورا مجمع مل کر کے اے بھئیہ کہاں جا رہے ہو ہاں ہاں ابھی رکو ابھی رکو اتنا جلدی ماں بہن کو چھوڑ دو گئے بھی عید میں پیساوی سپائی ہے سب گہنہ بنوالیتی ہے مرد زکاة نکالتا ہی نہیں آئی ہے سب کان کی بالی پیر کا پازے ناک کی نتیہ قبر میں ساپ بن کے ڈسے گا اس لئے موقع بڑھیا ہے مسجد بن نہیں یہ کہاں پتوہ اور بہو کے چکر میں پریشان ہو سونا بچا بچا چا کونوں قبر میں ساتھ نہ دے گی اس لئے ماں بہن بیٹی ہو یہ لوگ گمچھا لے کر جا رہے ہیں آپ کے بیچ جو آپ لوگوں سے بند پڑے اس جھولی میں ڈال دیں اب سب لوگ مت چلے جاؤ ہاں یہاں بھی دینا پڑے گا تُو لوگوں کو یہ دیکھو بھئیہ بلیاوی صاحب ایم پی بھی رہا ہے مل سی بھی چھا سال رہا آج بھی اللہ کا احسان ہے میرا رب مجھے سے گنے گار کو کھلا دیتا ہے یہ ہی کیا کم احسان ہے میرے رب کا لیکن غفران جانتا ہے کہ بلیاوی چندہ بھی کرتا ہے تیس کارپیوں سے جاتا ہے چندہ ماں اب پانچ ہزار سے کم کی رسید پر قاضی صاحب میں دستخط نہیں کرتا ہوں سیدھے بولتا ہوں چندہ مانگنے آئے ہو بھی مانگنے نہیں آئے ہو دینے ہے تو دو نئی دینے ہے تو چلنے دو جب عبداللہ کا کام نہیں رکتا ہے تو رسول اللہ کا کام تھوڑے ہی رکے گا اس لئے میں ایک ایٹ چاہتا ہوں مردوں میں نہیں مردوں میں نہیں پلیس ادھر جا اسری فصل نہ نہیں آکے دینا بھی یہ دیکھو میں دامن بچھا جیا جتنے روڈ کے کنارے ہیں اگر مسلمان ہیں تو جتنے کرسی پر بیٹھے ہیں اگر نبی والے ہیں تو جتنے کھڑے ہیں کنارے اگر مسجد سے محبت ہے تو تو ایٹ کون لے گا جس کو لینا ہے جلدی آجا ایٹ تھوڑے ہی رکے گی یہ میں بھی چھا دیتا ہوں یہ لوگیا بھی چھا دوں گا ہاں ایک ایٹ ہم کو دے دیں یہ ایک ایٹ رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی طرف سے کوئی اللہ کا بندہ ہے جو اس میں پانچ سو روپیہ ملا دیں کوئی ہے آجا ماشاء اللہ بجلی کر آگے بڑھ کے لیے لیے یہ رسول پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے نام کی ایٹ اس ایٹ میں پانچ سو ایک صاحب نے ملا دیا ایک بڑے صاحب نے یہ پانچ سو ملا دیا ایک گیارہ سو روپیہ ایک نوجوان نے رسول اللہ کی بیٹی کے نام کی ایٹ ملا دیا ایک بھائی نے یہ پانچ سو ملا دیا پانچ سو روپیہ مولانا اچھا جگ گئے آرے ماشاء اللہ واہ 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 اپنی نیت کا کچھ زکاة ہم کو بھی دے دیں ہاں ایک نوجوان پانچ سو روپیہ اور ملا دیا ایک نوجوان اور پانچ سو ملا دیا آپ لوگوں کے پاس اگر کچھ نہیں ہیں تو ایک گیارہ قدم اوٹ کے آئیے پیسہ نہیں ہیں اچھا ایک حضرت نے یہ پانچ سو کیا نام ہے بابو ماشاء اللہ محمد ازاد بابو کہاں گھر ہے ڈمریائی مستان کھڑا جا لگا دے ٹھوکے ماشاء اللہ ایک نوجوان نے دو ہزار روپیہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کے نام کی ایت میں ملا ہے ایک نوجوان نے پانچ سو ایک مولانا دو سو ایک نوجوان اور پانچ سو ایک نوجوان اور پانچ سو یہ حسنین کے امی کے نام کی ایت ہے یہ مولا علی کی اہلیہ کے نام کی ایت ہے یہ رسول پاک کی بیٹی کے نام کی ایت ہے یہ شیر خدا مشکل کشا کی اہلیہ کے نام کی ایت ہے حسنین کریوین کے امی جان کے نام کی ایت ہے اس وقت میرے آقا کرم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے سیدہ فاطمہ مامالانہ نصیر الدین صاحب کی طرف سے پانسا ایک نوجوان دو سو ایک نوجوان پانسا ایک نوجوان دو سو آپ کی جیب میں اگر دو روپیہ بھی ہو تو زمین گواہ بنانے کے لیے زمین کو گواہ بنانے کے لیے اٹھو اور اٹھ کر کہ زمین کو گواہ بنا دو اے زمین تو گواہ بن جا ایک تیرے گھر کی تھی نام رسول اللہ کی بیٹے سے گیدا فاطمہ کا تھا رسول کریم کی بیٹے کے نام کی اٹھ خریدنے کے لیے بہت سارے لوگ چلے تھے رب زلجلال جن کے پاس ہزار تھا بولے کے چلا جن کے پاس دو ہزار پانچ ہزار ہی گارہ ہزار تھا بولے کے چلا رسول کریم کی بیٹے کے نام کی اٹھ اللہ کے گھر کے لیے خریدی جا رہی تھی میرے پاس جو سکت اور صلاحیت تھی رب زلجلال تیری دیہ بھی توفیق سے جو میرے پاس تھا وہ میں لے کر چل پڑا تھا اس لیے کہ میں اپنی جیب میں ہی دیکھ رہا تھا رسول اللہ کی بیٹی سے گدا فاطمہ کا کرم دیکھ رہا تھا اور یہی وہ جلبہ ہے یہی وہ جنون ہے یہی وہ کششیں اسی جلبے کو دیکھ کر کفر پر اشان ہے کہ جب نبی کی بیٹی کے نام پر قربانی کا یہ جذبہ ہے تو نبی کے نام پر سر کی بازی یہی قوم لگاتی ہے رسول اللہ کے نام پر سر کی بازی یہ قوم لگاتی ہے اس لیے کہ ہمارا مذہب وہ نہیں ہے جو حکومت و خزانے سے لگا دو چلو مسلمانوں جھونکے چلو پتا دو زمانے کو میری مسجدوں کو منارے دیکھ کر تلپنے والو میری مسجدوں کو چاہی دیکھ کر جلنے والو تمہارے ستا کی تیجوریوں میں اتنا دم نہیں ہے جتنا نبی کے عاشقوں کی پھٹی جیب میں طاقت ہے ہم چھپر میں رہتے ہیں لیکن دل میرا امیر ہے ہم نمک روٹی کھاتے ہیں لیکن دل میرا پاسشاہ ہے اس لیے کہ نبی والوں کی زندگی کا ایک ہی ہی شن ہے جو عالی حضرت نے بتایا ہے زمین و زمان تمہارے لگے مکین و مکا تمہارے لگے چنین و چنا تمہارے لگے بنے تو جہاں تمہارے لگے نارے تکبیر کوئی بچنا نہیں چاہیے کوئی بچنا نہیں چاہیے اگر چار آنا بھی ہو تو اس رات کو گواہ بنا لو اگر ایک روپیا بھی ہو تو لے کر بڑھ جاؤ یہ سستہ سودا ہے یار اس سے زیادہ سستہ سودا کچھ نہیں ہو سکتا رسول پاک کی بیٹے کے نام کی ایت ہے رسول کونین کی بیٹے کے نام کی ایت ہے خاتوں میں چندت کے نام کی ایت ہے کل تم بولو نہ بولو یہ زمین بولے گی کل تم بولو یا نہ بولو یہ مٹی بولے گی کل ہم بولے نہ بولے گی رات بولے گی اس لیے میری ماں پہنو جو تم سے ہو سکے جھولی میں ڈال دینا اور جو آپ سے بن پڑے اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو یارہ قدم چل کر آگے بڑھو آگے بڑھو اسی طرح آگے بڑھو کہ جب بازار مصر میں یوسف کی بولی لگانے کے لئے لوگ چلے تھے تو ایک بڑھیا بھی چلی تھی ایک بڑھیا بھی چلی تھی اور بڑھیا سے لوگوں نے پوچھا تم کہا جا رہی ہو تو اس نے یہی کہا تھا نا میں بھی خریداروں میں نام لکھوانے جا رہی ہوں میرے عزیز پیسہ مت دیکھو پیسہ مت دیکھو عمر مت دیکھو وقت دیکھو کہ اللہ کے گھر کے لئے مانا جا رہا ہے اس لئے اگر پیسہ نہ ہو تو زمین کو گباہ بنا لو کوئی اٹھ دے رہے تھے نا ماشاء اللہ جناب محمد فیروز صاحب عرف پر مکھیا کہاں پر مکھیا یہ جناب فیروز بابو پر مکھیا ایک ہی کتہ میں ایک گیارہ ہزارہ مستان تو سامنے آؤ ادھر گھوم کی دو مکھیاں دینے کے ڈر سے چھپے چھپے جا رہا ہے دہرے میں دیکھو 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 سب پیسہ میں کائی لگے گا یاد رکھنا ہم چارے کی پنجتن پاک کے نام پر پانچ ہزار میں کوئی ایک اٹھ لے لے کوئی اللہ کا بندہ ہے جو پانچ ہزار میں ایک اٹھ لے لے ماشاءاللہ مستان مائک دیجئے اب کوئی بات نہیں ابھی تُرہ تھوڑے ہی دینا ایک کے دن میں تھوڑی خرچ ہوگا ہم بڑا خوش ہوئے کہ کوئی اللہ کا بندہ پانچ ہزار میں اٹھ لے لے کچھ لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ کچھ لوگ آ رہے ہیں صدر صاحب ارے آپ کو ایک کو لیجئے گا موسیقی